بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنڈز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھنے اور سننے والوں کا وہ میری طرف سے السلام علیکم آپ کو میرے چینل احسان حوری بے خوش آمدین آج ہم بات کرتے ہیں ریزلٹ کے بارے میں جس میں بی اے بی ایسی 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 ایڈ ڈگری جو ٹو ایئر پروگرام ہیں اس کے ریزلٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کافی سٹوڈنڈز کو یہ ملوم بھی ہوگا کہ ریزلٹ جو ہے وہ 28 نومبر سے 4 دسمبر کے بیچ میں کسی بھی انیکسپیکٹی ڈیٹ پہ یونیورسٹی اناؤنس کر دے گی تو جی ہاں بالکل ریزلٹ آ چکا ہے آپ اس کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں تو تمام سٹوڈنڈز کو میری جانب سے کنگریجولیشن جو پاس ہو چکے ہیں ان کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور جو سٹوڈنٹ کی سپلی آئی ہے یا جو کسی ایک دو مزامین میں فیل ہو چکے ہیں ان سٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ ایک دو پھر جو ہے یونیورسٹی میں اپلائی کریں اور اس دفعہ جو ہے اچھے پیاری کے ساتھ اور اچھے مارکس کے ساتھ دبارہ اگزیم کو کنڈیکٹ کریں تو یہ بلکل بڑی ایک اہم نیورسٹی سٹوڈنٹس کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے تو یہ بلکل ریزلٹ آ چکا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی آفدی سرگودہ کا ریزلٹ آ چکا ہے کافی سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ سار یونیورسٹی آفدی سرگودہ کا ریزلٹ کاب آنا ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بی اے بی ایسی دوزارکیس پنجاب یونیورسٹی کے ریزلٹ کے بارے میں کیونکہ ہمارے ساتھ چینل کے اندر کافی سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کے بھی شامل ہیں دوسری یونیورسٹیز کے بھی ہیں تو اس لیے ہم نے تمام یونیورسٹی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یونیورسٹی آفدی پنجاب کے اندر جو ٹوئرڈ ڈگری پروگرام ہے بی اے بی ایسی آرٹس اینڈ سائنس ان کا ریزلٹ کب آنا ہے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ میڈ آفدی دسمبر کے بعد آئے گا یعنی یہ پندرہ دسمبر کے بعد کسی بھی انیکسپیکٹیڈ ڈیٹ کو آ جائے گا یونیورسٹی فائنل ڈیٹ اس لیے نہیں بھی بتا رہی جیسا کہ آپ کو بتا ہے لہور میں سموک کافی زیادہ ہے اس وجہ سے یونیورسٹی نے منڈے کی بھی ہولیڈے کر دی ہے تو اس طرح ایک دفعہ جو ہے وہ پھر کرونا کی جو ہے وہ پانچویں لہر شروع ہو رہی ہے تو جس وجہ سے یونیورسٹی کی منیجمنٹ اور یونیورسٹی ٹیم کو تھوڑا سا یعنی کہ نشواری آ رہی ہے ریزلٹ بنانے کے اوپر اس تیم آپ کا 75% جو ہے وہ ریزلٹ تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ ریزلٹ اچھا آئے گا اور ریزلٹ جو ہے وہ میڈ آفدی دسمبر کے بعد آ جائے گا یونیورسٹی کی نظامیہ ٹیم یہی کہہ رہی ہے کہ جو بی اے بی ایسی کا ریزلٹ ہے اس حوالے سے ابھی ہم نے کوئی فائنل ڈیٹ نہیں دی کیونکہ ریزلٹ کسی بھی اہم آن ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کو ایشو کر دیں گے انیورسٹی ٹیم نے تقریباً 75% جو ہے وہ ریزلٹ ریڈی کر دیا ہے اب میں بات کروں گا ایمی ایمی ایسی کے ریزلٹ کے اوپر ماسٹر پروگرام کا جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر 2022 میں آئے گا نیکس ٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے وہ سیکنڈ ویک کے اندر ریزلٹ آ جائے گا پہلے بی ای بی ایسی کا ریزلٹ آئے گا اس کے تقریباً تھوڑے ہی ٹائم کے بعد ایم ای ایم ایسی کا ریزلٹ جنوری میں انشاءاللہ آ جائے گا تو تمام ریزلٹ والے سٹورنٹس کو میری طرف سے دعا ہے کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہوں اور اچھے نمبر سے نمائع نمبر سے کامجاب ہوں آپ نے بالکل پرشان نہیں ہونا آپ دعا کریں اپنے لیے بھی دوسرے سٹورنٹس کے لیے بھی اپنے کلاس فیلوز کے لیے بھی اور جو سازہ کرام میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سٹورنٹس کے لیے لازمی دعا کریں کہ وہ اچھے مارک سے کامجاب ہوں تو انشاءاللہ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں جیسے کوئی فائنل اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا تو آپ نے بالکل پرشان نہیں ہونا بس تھوڑا سا انتظار کریں یونیورسٹی نے اس ٹیم ریزلٹ فائنل کر دینا تھا لیکن چھٹیوں کی وجہ سے ریزلٹ آپ کا تھوڑا سا ڈلے ہوا ہے تو اگر آپ کا کوئی question ہے اس حوالے سے یا کوئی بھی آپ کا question ہے تو آپ comment section مجھے question کریں آپ کے جتھرے بھی questions ہوں گے وہ میرے لیے valuable ہے میں تمام questions کا answer دوں گا اپنا حیارہ کے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد